العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم باب و دفنی المیت میت کی تدفین کا بیان عزیز طلبہ اسلام میں انسان کے عزت و احترام کا حال یہ ہے کہ زندگی تو زندگی مرنے کے بعد بھی اس کو احترام دیا جاتا ہے عزت دی جاتی ہے لہٰذا اسی عزت و احترام کا تخاظہ ہے کہ جب مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو قبر کھود کر کے دفن کرتے ہیں تاکہ پڑندے درندے اس کی لاش کو نوچے نہیں کھائے نہیں مٹھی میں اس کو دفن کیا گیا کیونکہ وہ پیدا بھی مٹھی ہی سے ہوا تھا مِنَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِّيْهَا نُعِيدُكُمْ اس میں ایک عجیب حکمت یہ ہے کہ انسان جب زندہ رہتا ہے تو اپنے رہنے سہنے کے لیے لکڑی، مٹی، پتھر وغیرہ سے مکان بناتا ہے لہٰذا اس کی زندگی کی ضرورت اور خواہش کے مطابق اور اس کی مناسبت سے مننے کے بعد اس کے تفن کے لیے اسی طرح مٹھی کھوٹ کر لکڑے وغیرہ ڈال کر اس کے لیے مکان بنایا جاتا ہے ہاں وہ تنگ ہوتی ہے مگر اس قبر میں وسط بھی ہو جاتی ہے اگر عامال اچھے ہوتے ہیں نیک عامال ہو ایمان والا ہو تو وہ تنگ قبر کی کوٹھری تاحد نگاہ تک وسیع کر دی جاتی ہے معلوم ہوا کہ اسلام کی اس قدر رحمت والا دین ہے کہ اس کے جتنے بھی آقام ہے زندگی سے لے کے موت تک سب فطرت سے ہم آہنگ ہیں فطرت کے معافی ہیں اس کے برعکس آگ بغیرہ میں جھلا دیا جانا آگ جس سے زندگی میں بھاگتا تھا خبراتا تھا ڈرتا تھا اب جب مر گیا بے عقص ہو گیا بے بس ہو گیا تو اس کے اپنے ہی اسے آگ کے حوالہ کر دیتے ہیں اسے جھلا کر راک بنا دیتے ہیں جو فطرت کے خلاف ہے پہلی روایت حضرت عامیر بن سعید بن ابی وقعاص کے کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن ابی وقعاص نے اپنے اس مرض میں فرمائے جس میں وہ حلاق ہوئے یعنی انتقال فرمائے حضرت سعید بن ابی وقعاص نے اپنے اس مرض میں ارشاد فرمائے جس میں وہ حلاق ہوئے یعنی جس مرض میں وفات پائے کہ میرے لئے قبر بنانا لہد والی قبر اور مجھ پر کچھی ایٹ نصب کرنا ایسے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کچھی ایٹ نصب کی گئی تھی دیکھو لہد بغلی قبر کو کہتے ہیں قبر کے نیچے ایک کسی سائیڈ میں جو صندوق کی درخ خود دیتے ہیں اسے بغلی قبر کہتے ہیں جب بغلی قبر ہو تو نیچے سے زمین اندر ایک سائیڈ میں کھود کر کے بناتے ہیں اور ایک طرف مو ہوتا ہے لہٰذا کہیں وہ گھر نہ جائے اس لئے کچھی ایٹ سے اس کو بند کر دیا جاتا ہے تاکچنوہ بناتے ہیں کچھی ایٹ سے اس کو بند کر دیتے ہیں اور ایک عام سی قبر جو آج کل بنائی جاتی ہے اوپر سے کھود دی ہے ڈائیڈیکٹ نیچے تک اور اس میں دفن کرتے ہیں جس کو عام قبر کہتے ہیں دونوں طرح کے قبر جائز ہیں زمین لہت بنانے کو برداز کر سکے اور اس میں تکلیف بھی نہ ہو تو لہت افضل قبر ہے منسبت عام قبر کے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں صحابے کرام کا اختلاف ہو گیا تھا لہت بنائی جائے یا عام سی قبر بنائی جائے بغلی قبر یا سیدھی قبر مشورہ یہ ہوا کہ حضرت ابو طلحہ جو لہت بنانے میں ماہیر تھے اور دوسری ابو عبیدہ بن جرہ جو عام سی قبر بنانے میں ماہیر تھے مشورہ یہ ہوا کہ اگر ابو طلحہ لہت بنانے والے یہ اگر پہلے آئے تو لہت بنا لی جائے اور اگر ابو عبیدہ بن جرہ جو عام سی قبر بنانے ماہیر تھے وہ آ جائیں تو وہ اسی قبر بنا لی جائے چنانچہ ابو طلحہ لہت بنانے کے جو ماہیر تھے وہ پہلے آ گئے اور مشورہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لہت والے قبر تیار کی گئی اور اس میں عبد اپنائے گئے اور لہت کا جو مو تھا اندر سے تاکچہ نوما جو تھا بغلی قبر اس مو کو کچھیںٹوں سے بند کر دیا گیا قطعا اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے آج کل مجاور لوگ پیروں کی قبر کو پختہ کر دیتے اور اوپر سے پختہ اینٹیں ڈال کر کے اور اس کو مزار بنا لیتے ہیں اور کمانے کھانی کی دکان سجا لیتے ہیں یہ مراد نہیں ہے بلکہ قبر کے اندر جو بغلی قبر بنائی گئی تھی اس کے مو کو کچھیں اینٹوں سے بند کیا گیا تھا یہ مطلب حدیث پاک کا حضرت ساد بن ابی وقاس نے حضور کے اس قبر کے نمونے کی وجہ سے اپنے لئے برکتن یہ وسیعت فرما دی کہ میری قبر کو لہت نمہ بنائی جائے جیسے کہ حضور کی قبر اور پھر کچھیں اینٹیں کھڑی کر کے اس کے مو کو بند کر دیا جائے جیسے کہ حضور کی قبر کے ساتھ کیا گیا تھا آگے روایت حضرت ابن عباس کی ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ڈالا گیا تھا قطیفہ تل حمرا ایک سرخ رنگ کی موٹی چادر قطیفہ حمرا سرخ رنگ کی موٹی چادر کو کہتے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں چادر ڈالی گئی تھی آج جب حضور کے قبر میں ڈالی گئی تو مجاور لو جب حضوروں کی قبر پر چادر چڑھاتے ہیں تو جواز ہو جانا چاہیے تفصیل آپ سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا جس کا نام شقران تھا اس خادم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر کو چپکے سے آپ کی قبر میں رکھ دیا تھا اس کو یہ خیال ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے آپ کے بعد کوئی اور اس کو استعمال نہ کرے اس وجہ سے اس نے یہ چادر چپکے سے قبر میں ڈال دی تھی چنانچہ میر قاتم اللہ علیہ قاری نے تفصیل سے بیان فرمایا مگر حضرت علی اور حضرت ابن عباس نے جب دیکھا کہ اس خادم نے ایسا کیا تو اس کو بہت سخت ڈاٹ پلائی کہ یہ حرکت کیوں کی بعض ورما یہ بھی کہتے ہیں کہ شاعر ایسا ہونا حضور کی خصوصیت دوسرے کو اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے لیکن علامہ ابن عبدالبر نے لکھا ہے کہ اس چادر کو قبر پر مٹی ڈالنے سے پہلے پہلے نکال لی گئی تھی خادم نے ڈال دیا تھا لیکن اس چادر کو بعد میں صحابہ نے نکال لیا لہٰذا اس سے چادر پوشی کا مسئلہ نکالنا یہ قطعاً غلط ہے علماء لکھتے ہیں کہ قبر میں مردہ کے نیچے چادر وغیرہ کوئی بھی چیز کفن کے علاوہ رکھنا بچانا مقروض تحریمی کیونکہ اس میں بے سود عمل ہے بے جا مال کو ضائع کرنا ہے اور اگر کسی تعبیل سے ایسا کن لیا جائے تو عوام الناس کا کیا حال ہوگا وہ تو آج کس طرح لوگ خرافات میں پڑے ہوئے ہیں اور تھوڑی سی گنجائش مل جائے تو لوگ کیا کا نہ کرنے رگے آگے کی روایت حضرت سفیان تمار کی ہے انہو رآ قبر النبی مسنم حرماتی کہ انہوں نے آپ کی قبر کو مسنم دیکھا مسنم یعنی اونٹ کے کوہان کی طرح مسنم سنام سے اونٹ کے کوہان کو کہتے یعنی حضور کی قبر اونٹ کے کوہان کے مانک تھے یعنی اوپر کی طرف اٹھے ہوئے امام مالک امام احمد امام حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ قبر مسنم ہونا چاہے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے اونٹ کے کوہان کی طرح یہ افضل ہے البتہ امام شعبی رمض اللہ نے فرماتے کہ قبر مسطح ہو یعنی زمین کے لیول پر برابر تو وہ افضل ہے برحال یہ حدیث بھی مسنم والی اور بھی دوسری کئی حدیث ہیں جس جمہور نے استضال کی اور کہا کہ قبر کی سطح اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہو موسنم موسنم قوهان کی مانی تو یہ افضل بنسبة موسطح خبر بنانی یہ افضل اختلاف اسم شدت براتنا یہ بلغو دانش من دی نہی اسے پر هیس کرنا چا یہ واخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله موسیقی